بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے نام پراپٹی رائب میں خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے مختلف ذریعی زمینوں کے بارے میں جو کہ ایفارم ہاؤس کی زمین ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو اگر زمین کے اوپر کچھ کندم لگانا ہے باغ لگانا ہے کوئی مچیوں کے فارمنگ کرنی ہے ڈیفرنٹ طرح کی زمینیں ان کے بارے میں بات کریں گے ہم نے تقریباً پجاب میں اور کے پیکے میں کافی جگہوں پہ بہت اچھی اچھی زمینوں کا معینہ کیا بہت سے لوگ بہت اچھی زمینیں خرید کر دیں یہ جس طرح ایک آپ کو زمین نظر آ رہی ہے یہ زمین کی جو لوکیشن ملتی ہے آپ کے گجرخان اور چکوال کے بورڈر پر ایک جگہ آتی ہے وہاں پہ یہ زمین موجود ہے یہاں یہ تقریباً چار لاکھ روپے کنال کے ساتھ سے ہے اور روڈ کے ساتھ اس کا فرنٹ ہے تقریباً چار سو فٹ کا فرنٹ ہے اور یہ کچھ زمین جو ہے گ گندم لگی ہوئی ہے کچھ تیار زمین ہے کچھ بنانے والی ہے یہ ہمارے پاس اویلے پر ہے اس کے لئے یہ ایک اور آپشن آپ دیکھیں یہ ہتار کی طرف آتی ہے جہاں پہ یہ زمین جو ہے اس پہ گندم لگی ہوئی ہے اور یہ زمین تقریباً بنی ہوئی ہے جس کا سرکاری لٹھے کے رستے کے اوپر یہ زمین آپ سمجھ دیں کہ جو موجود ہیں وہ ایک ست دس کنال ہے لٹھے کے اوپر جو رستہ ہے وہ دونوں سائٹ سے زمین کو آپ کنیکٹ کرتا ہے اور یہ کچھا رستہ ہے ایک پکی روڈ کے ساتھ پھر آپ سائٹ رستے پہ آتے ہیں تو یہ زمین آتی ہے اتار کیونکہ انڈسٹریل ایریا ہے یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ زمین جو ہے وہ مینگی ہے تقریباً آٹھ سے نو لاکھ روپے کنال سے یہ زمین بنتی ہے ریٹ پی میں ساتھ بتا رہا ہوں زمینوں کا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں مین وجہ یہ ہے جناب کے یہ زمینیں جو ہیں یہ بڑے کام کی زمینیں ہیں لوگ اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تھے پہلے اور لوگ گاؤں سے اپنی زمینیں بیج بیج کی شہروں کی طرف ہے لیکن آپ کو آج میں بہت کچھ کام کی باتیں بتاؤں گا یہ ہمارا اپنا مچھلیوں کا جی طلاب ہے اور یہ خانپورس کی لوکیشن ہے یہ ہم نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے اس میں آپ دیکھیں ہم مچھلیاں بھی نکالی ہیں اینڈ میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا یہ جو ہے ایک بیتے ہوئے پانی کے ساتھ ہے یہ اس میں جو ہماری مچھلی زفعہ نکلی ہے وہ دیسی مچھلیاں سمجھ لیے ہیں یہ تقریب ساڑھ تین ہزار دانہ ڈالا تھا ہم نے اس میں س دم لگی بھی ہے پہاڑی ویو ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اس طرح کے فش فارم ہم خود بنا کے اپنوں کو دے سکتے ہیں چیز زمین کے اوپر ساڑھ تین ہزار دانہ ہم نے مچھلی کا ڈالا تھا اور تقریبا آپ سمجھ لیں کہ تین ہزار کے قریب یہ دانہ جو ہے نہ تیار ہوگا مچھلی اور اینڈ میں آپ دیکھیں گا تو فش فارمنگ کی جو شوقی نے بلکل زبردست طریقے سے ہم نے اس کو کاشت کیا کاشت یا نہیں ہے دانے کو ڈالا ہوتا تیار کیا یہ نیکس ج جو ہے یہ ایک زمین ہے جو کہ مارکل ہے اس کے بالکل بیک سائٹ پہ جو بنتے خان پر آتی ہیں جنہ جنہ نام ہے اس جگہ کا یہاں پہ زمین موجود ہے آف روڈ ڈرائیو ہے تھوڑی سی یہ اس کی ایکسس جو ہے میں آپ کو بتاؤں بہت ایزی ایکسس ہے آپ نے جسٹ ای نائن جو ہے یہاں سے آپ نے پہاڑوں کی طرف جانا ہے چونترہ ایک گاؤں آتا ہے وہاں سے یہ زمین ایکسس کی جا سکتی ہے پہنچنے جا سکتے ہیں ہارلی یہاں سے آپ کی مین اسلامباد یعنی ای درائیو ہے وہ پدرہ سولہ منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے اترائی ہے ساری خوبصورت زمین ہے اور یہ جو زمین ہے جہاں سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر تین تین چشمیں ہیں اس زمین کے اندر تھنڈا علاقہ ہے جس گرمیوں میں بھی تھنڈی رہتی ہے جگہ خوبصورت جگہ یہاں اور چیٹ کے درخت لگے ہوئے ہیں خوبصورت جگہ ہے تو اس کو آپ دیکھیں یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جو پیر سواہوں میں کروڑ پر کی کنال جگہ ہے یہ یہاں پہ آپ کو پچیس لاس روپ گئے بجلی بھی موجود ہے پانی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ جو فارم آس بنانے کی شوقین ہے اس جگہ پہ آئیں ہم نے تمام زمینوں کی بہت اچھے سے تحقیقات کی ہیں ٹائپ آف لینڈ بھی ہم نے دیکھی ہے کاغذات دیکھیں یہ خانپور میں ترناوہ کے پاس ایک جگہ ہے آپ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے لیول جگہ ہے جس کا فرنڈ خانپور لیک کے ساتھ آتا ہے جو پانی ہے جب آپ دیکھیں اس میں باغ بھی لگاوا ہے سولہ کنال کے آس پاس یہ جگہ بندی ہے پندر کنال انیس مرلا ہے یہ بڑی پیاری جگہ ہے جو میرے پرسنلی بھی بہت پسند ہیں پانی کی خوبصورتی دیکھیں جی اس کو آپ چار دیواری کر سکتے ہیں آپ جس طرح بھی استعمال کرنا چاہیں یہ آپ کو زمین پچیس لاکھ روپے کنال کے ساتھ سے ملے گی مین روڈ کے ساتھ اس کی ایکسس آتی ہے مین روڈ کے اوپر ہے اور اس کی ایکسس کا بھی میں نے بتایا لٹھے کا رستہ ہے سرکاری رستہ ہے کوئی رستہ بن نہیں ہوگا وارٹر فرنٹ ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ یہ دیک جا رہی ہے جو کہ زمین کے ساتھ ہے تو وارٹر فرنٹ آر ایس کا خوبصورت جگہ ہے یہ انتہائی پرسکون ایریہ یہاں پہ آپ اپنی فینسنگ کریں اپنی زمین کو استعمال کریں فارم ہوس بنائیں اور آپ اگر نیچر لیور ہیں تو یہ آپ کی گیفٹ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کو اب یوٹلائز کریں یہاں باغ لگا سکتے ہیں اور ملٹی پرپس زمین ہے آپ اس کے ساتھ اپنی لائف کو بہت اچھا پائیں گے اور انجائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس مختلف مقامات میں ز کرتے ہیں کاغذات چیک کرتے ہیں اور ہماری خود کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی زمین ہو باقبضہ لے کے دی جائے آپ ہم سے بیانہ کریں بیانے کے اوپر ہم آپ کو قبضہ لے کے دیں گے سرکاری کاغذات بلکل مکمل ہوں گے ہر چیز کی تھی مزاری پروپٹی رائف کی ہو گیا آپ کو باقبضہ زمین ملے گی خوبصورت زمین ہے ہمارے پاس موجود ہیں اور اگر آپ ذریع مقاصد کے لیے بسعمال کرنے جاتے ہیں تو آپ بلکل رابطہ کریں ہم آپ کو اچھے فارم ہوس بنا جانا ہے تو ایسی زمینیں بھی موجود ہیں جو بیتے پانی کے ساتھ ہیں یہ ہماری اپنے جو طلاب تھا اس کی مچھلی ہے اس کے سائز دیکھیں جی اور یہ بھی بچھلی ہفتی اسی بلکل اسی ہفتے ہم نے نکالی ہے اور انشاءاللہ اگلے سال ہمارا ارادہ ہے ہاں لائف فش ایک سیٹ اپ بنائے لوگوں کو ہم بنائیں گے خانپرک پر ساتھ یہ جگہ ہے اور یہ دیسی مچھلی ہے بالکل جی اور یہ ہمارے اپنے طلاب کی ہے تو آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے اس اس کا ایک اپنا بزنس موڈل بنا رہے ہیں ہم تاکہ نیکس ٹائم ہم اس سے زیادہ سے زیادہ ارن کر سکیں تو کسی بھی زمین کی خریداری کے لیے آپ کانفیڈنس کے ساتھ ہم سے دی ایو ایو نبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی بہت شکریہ جی اسلام علیکم